السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حشمی درس حدیث کے معوضہ سامعین معوضہ سامعین حج جیسا عظیم فریضہ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخترین وعید حج کرنے کی قدرت اور استطاعت رکھنے کے باوجود جو لوگ حج نہ کریں ان کے لیے حدیث میں بڑی سخت وعید ہے چنانچہ جامع ترمیزی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس سفر حج کا سامان ہو اور اس کو سواری بھی میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں مطلب یہ ہے کہ حج کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود جو لوگ حج نہ کریں ان کا اس حال میں مرنا اور یہودی یا عیسائی ہو کر مرنا گویا برابر ہے معاذ اللہ یہ بالکل ایسی وعید ہے کہ جیسی نمازی کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کفر اور شرق کے قریب کہا گیا ہے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ روم آیت نمبر 31 میں نماز کی پابندی کرو اور شرق کرنے والوں میں سے مت رہو جس سے معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا مشرقوں والا عمل ہے اسی طرح حج نہ کرنے والوں کو یہود و نصارک کے مشابہ بتایا گیا ہے اور نماز نہ پڑھنے والوں کو مشرقوں کے مشابہ بتایا گیا ہے اس کا راز یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی حج نہیں کرتے لہٰذا باوجود قدرت کے حج نہ کرنا اس کے ساتھ مشابہ ہے اور عرب کے مشرقین حج کرتے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لئے نماز نہ پڑھنے کو مشرقوں والا عمل بتایا بہرحال آیت اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بغیر حج کی مرنے والے نہ شکرے اور نہ فرمان بندے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں موزد سامین آیت مذکوروں میں حج نہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے ایسی بیزاری کا اظہار فرمایا کہ اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ ارشاد ہلا دینے والا ہے جو تفسیر در منصور میں ذکر ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے کہ جو شخص تندرس ہو بیسے والا ہو کہ حج کے لئے جانے کی اس میں استطاعت ہو اور پھر بغیر حج کیے وہ مر جائے تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا اس کے بعد انہوں نے یہی آیت وَمَنْ كَفَرَ آخِرَ تَقْ پڑھی ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے اور بغیر حج کیے مر جائے تو قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ عیسائی مرا ہے یا یہودی مرا ہے معزز سامین حج کی استطاعت کے باوجود بغیر حج کیے مرنے والے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کا مذکورہ ارشاد ممکن ہے کہ ان کی یہی تحقیق ہو ورنہ حضرات علماء اکرام رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک حج نہ کرنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا البتہ انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے بہرحال حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرنا کافرانہ طرز عمل ہے جو سخت گناہ ہے جس سے توبہ واجب ہے اور حج فرض ادا کرنے کی فکر کرنا لازم ہے سامین آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں والسلام علیہ